بلوچستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی ہے تو اب اس میں تو چیف صاحب کو بہرخال میں ایکشن میں آنا چاہیے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو بائیس لوگ مارے گئے پاکستان آرمیک اور پاکستانی میڈیا کا جس طریقے سے پاکستان کے مین اسٹری میڈیا نے چپی سا دی ہے آپ سمجھ سکتے ہو یہ پاکستان کا مین اسٹری میڈیا نہیں ہے جس کی آپ خبر دیکھیں گے تو چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں بلوچستان میں جو پاکستان کے بائیس فوجی مارے گئے اس کے بات کرتے ہیں بھاگ میں کچھ بات پریشل کو سبسکرائب کیجئے گا بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد بلوچ دشمن دشتگردوں کی جانب سے پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیک کی شکل میں بلوچستان کے اندر کر رہے بلوچستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خطرناک بات ہو گئی ہے تو اب اس میں تو چیف صاحب کو بہرخال میں ایکشن میں آنا چاہیے اور یہ انٹیلیجنس کی بھی ناکامی ہے اور یہ خود ایف سی کی بھی ناکامی ہے کہ بھر کیسے ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو ہوشی نہیں ہے کہ آپ کا آگا کیا ہے آگا پیچھا کیا ہے کس طرح کہ آپ کمانڈر ہیں آپ اپنے آدمیوں کو غیر نہیں کر سکتے کمانڈر کے دے مظہرین ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہاں تو یہ رول ہے کہ ہمارا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیٹ کرتا ہے اب اسی ساری جگہ پھیلی ہوئی ہے ہمیں جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے بہت نظام ہیں لیکن آپ کے بارے میں جو بدنامی ہے اس کا داگ تو دھو نا کوئی آدمی تو شریف آدمی آئے کوئی آدمی اماندار آئے جو آدمی دھوئے اور اس کو کھڑا کرے اپنے پیروں پر جس طرح سے ایک زمانے میں یہاں پر جب آپریشن ہوا تھا نائنٹی ٹو کا اور نائنٹی ٹو کے بعد میں جو نائنٹی فائی آپریشن ہوا تھا اس نے پلیس کو کھڑا کر دیا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف آئے تین سو پلیس والے مارے گئے تو وہ الگ بات ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ ان کو مارنا کتنا مشکل کام ہے ابھی فضائی ہے کہ آپ کسے کام لو جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں پاڑوں پر ان کو ٹھوک دو اب اس کے بعد باعث آدمی کے بعد کون سے گنجائش لگی جاتی ہے آپ کے پاس ان کے اوپر رحم کھانے کی یعنی آپ کے پاس کیا تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کے جاسوس یا پھر بھئی دیکھئے اب جو حکمت عملی کسی پہلے والے چیف نے بزا کی تھی وہ حکمت عملی پر جاؤ اور مارو ان کو سیدھا ان کو ٹھیک کرو صفائے ہونا چاہیے آج کے بعد سے کوئی اطلاع نہیں آنے چاہیے کہ صاحب آپ نے بات کی جب تک یہ کمانڈرہ کام ہے کمانڈ کا کمپلیٹ کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے جس میں انٹریجز کا فیلی ہو رہا ہے کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے سب کو سزاد دینے چاہیے چیف صاحب کو اور ان واقعہ سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کچھ اپنی سٹریٹیجی بنایاں اچھی بھائی برانت نہیں بنائیں نہیں بنائیں پیسے پہ کام چلتا سارے بدنامی جو ہے ایف سی پہ یہ ہے کہ وہ اس مگلنگ کا کام کرتی ہے چونکہ بورڈر لگتے ہیں یہ اس کے وہاں ہے اور بڑے بڑے ایسے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں توبہ توبہ کہ ایک آدمی پچارہ قریب اپنے اپنا خود ایک آدمی نے جد نے لکھا ہے کہ وہ اپنا بچی کا ایک شادی کی تھی اس کا سامان لے کے آرہا تھا اور اس کا فیصلہ جد نے کر دیا کہ بھئی آپ کا نکاح ختم ہو گیا اور اس نے خلا لے لیا بچی نے کراچی کی بچی تھی اس کا باپ لے کے آرہا تھا اس کو وہاں پہ پکڑ لیا جہاں پر ایف سی کا جو تھا اور اس کو سات سات سال دید میں رکھا جد جب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ چیز جسٹس کے بات گیا جہاں کہ مجھے دے دیں پھر اس نے بچارے غریب کو چھڑھایا تو اس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں جب پکڑنے بات ہیں تو ایسا کرتے ہیں اور نہیں پکڑنے بات ہیں تو اپنے بائیس کو منہ بات ہیں نہیں ہو تو یہ علمی ہے رشوت لے کے اس آدمی کو پکڑا بچارے غریب کو بے گناہ پکڑا اس پر کہا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس اس میں چرس ہے غریب کا وہ تو سامان دا رہا تھا اپنے بچی کا جہاز دیا تھا وہ یہ سب چیزیں تو ان کے لئے آم سے یہ ریکارڈ پر موجود ہیں جسٹ کا ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں یہ سب طریقے کار تو ان کا آم سے ہے اور ایک فیل پالیسی ہو گی دیکھیں آپ مذاکرات کریں دہشتگرد کو بھی کھلی چھٹی آپ مذاکرات کے آر میں اپنی افٹی کے پوسٹے ختم کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے آر میں اور ملائن کر رہے ہیں اس اسریجنسی کو کاؤنٹر کس نے کر رہا ہے فرنٹیئر کور نے اور فرنٹیئر کور کو بدقسمتی کے ساتھ جو دہشتگردی کی جنگ میں بلوچستان کے کانٹیکس میں صفحہ اول تھی اس کو تو آپ نے پیچھے اٹھا دیا کیونکہ وہ انسرجنس کو کاؤنٹر کر رہی تھی اور آپ ایک سوشل میڈیا کے پیشر میں اور یہ جو سو کال ہمارے انکلیکچولز ہیں ان کے پیشر میں اور یہ تو کنفیجن کی آپ میں بات تھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے میں اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے یہاں پر پاکستان میں اگر ہنڈیڈ پرسن نہیں تو اٹلیس سیونٹی ایٹی پرسن یہ کنفیجنس پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیروریس ہیں لیکن ادھر جو کومپرسٹی کے نام پر وائلنٹ ہے یہ ہم کنفیوزد ہیں ہم ان کو ناراض بلوچ کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ جو وائلنٹ ہے اس کو ہم اسرہ ٹی ٹی نہیں کریں ہمارا میڈیا کنفیوزد ہے ہمارا پارلیمنٹ کنفیوزد ہے ہماری سکیورٹی اسٹیبشمنٹ کنفیوزد ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی اور جنگ لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اگر نہیں لڑنی ہے تو پھر پلوچستان ہم کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسانے حال ہو اول جب وہ مارے جائیں تب ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو زخمی ہو تب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو سکیورٹی اپریٹس ہے وہ اپریٹس مسنگ ہے وہ بلوچستان میں اب نظر سب سے بڑا نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہم پولیٹیشنز میں بلوچستان کا چلانا ہے ہمارے منسٹرز میں چلانا ہے ہماری کیپنٹ میں چلانا ہے وہ بھی آپ کو بلوچستان کے کونٹس میں نظر آتی ہے جتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں کہیں کوئی بلوچستان سے نظر نہیں آتا کہ وہ اس واقعے کو آن کرے اپنے لوگوں کو آن کرے اور لوگوں کو جیسے پوسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے انسیدنٹسی اس کو منیج کرے انپورچریٹلی ہم ہر پرانگ سے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت بلوچستان میں جو دہشت کر دیں ان کو ہم نے کھلی چھوٹ گئے اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ ایک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یا سو کالڈ کانفیڈنس بیلنگ میئرز کے لیے کچھ چیک پوسٹیں ختم کی تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سیکیورٹی میں کمزوری واقعہ ہو گئی کیسا ہوا ہے دیکھیں میں دیرہ بکٹی کے کانٹیکس میں آپ کو بتاؤں ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن ٹو ہنڈرڈ پرسن یہ جو آج لوگوں کی کلنگ ہوئی ہیں یا اس کی کی پوسٹ ہٹانے کی وجہ سے ہوئی ہیں اگر آج سوئنٹیئر کور کی پوسٹیں رہتی دیکھیں اگر پوسٹوں سے کسی کو پرابلم ہے اگر وہ کسی عام آدمی کو تنگ کرتے ہیں گزرتے ہوئے تو اس کی منیجمیٹ ٹھیک کریں اس کو تھید کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کی اس کو ختم کر دیں یہ کہاں کا یہ سپیٹل ہے جی یہ سپیٹل ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں بات شاید درست ہو کہ سیکیورٹی بینجمنٹ کے اندر کچھ امپروفمنٹس ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے در کس طرح کا ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز اور ہماری ڈومیسٹک آگنیزیشن سے پریشر پڑا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کچھ انٹرنیشنل امپاکٹ بھی ہے میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اس سے آگے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے پاکستان کا یہ نیاریٹیف کچھ عرصے سے رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں بھی کراس بورڈر ایلمنٹس انوالوڈ ہیں جس وجہ سے ہم نے بار لگائی جس وجہ سے افغانستان کے اندر چینج ہوئی سیچویشن تو اس کی وجہ سے کچھ امید ہے یا امید تھی اور امید رہے گی کہ شاید دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو مگیری چاچا ہیں جن کو پیار سے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام سے لوگ یوٹیوب میں کومنٹ کرتے مچھر چاچا مگیری لال اور جو بھی کچھ کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہو تو یہ تھوڑا سا رییکشن دی رہے گی بھائی پاکستان کی فوج کر کے آ رہی تھی 22 لوگ مارے گئے 22 لوگ کا مرنا کوئی چھوٹی موٹی گھنڈا نہیں ہے 22 لوگ بہت بڑی چیز ہوتی ہے انڈیان آرمی کے گلوان بیلی میں 20 لوگ مارے گئے تھے پاکستان نے اس خبر کو میرے ساپ سے ایک ڈیڑھ مہینے دکھائے ہوگا لیکن ان کے 22 لوگ مارے گئے ہیں اس خبر پر ایسی چپیز آدھے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کہ یہ لوگ ہیں یہ چین ہلکہ فل کا چین کا ہی موڈل ہے چین کے اس میں بہت سارے سینک مارے گئے تھے چین کے لگ بھگ لگ بھگ رشیان ایجنسی نے بولا تھا 35 سے اوپر سینک مارے گئے انڈیا نے تو 50 کلیم کیا تھا اور بہت سارے لوگ انجر ہوئے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو چین نے تو اس ٹائم پر چار مارچ لوگوں کو مرا ہوا بتا کر نکل گیا پتلی گلی سے لیکن سب آگئی چیزیں سامنے جو کبر بغیرہ تھی فوجیوں کی تو یہ پاکستان کے 22 لوگ اب یہ پاکستان کے جو مدلب کچھ میڈیا ہاؤسز بتا رہے گی 22 مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ لوگ تھے کیونکہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ 50 لوگوں نے حملہ کیا تھا اور بلوچستان کے جو فریڈم فائٹر ان میں سے ایک کی بھی ڈیت نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ 50 لوگ کتنے پلاننگ سے آئے ہوں گے اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی فوجیوں کو مارا ہوگا تو گئیز آپ سمجھ سکتے ہو بلوچستان کا میٹر کافی جڈل ہے بہت پرانا میٹر ہے 11 اگست 1947 کو بلوچستان کو آجادی ملی تھی اس کے بعد سے پاکستان نے 15 اگست 1947 کے بعد جندہ نے بڑی چالاکی سے اس پر قبضہ کیا اور وہاں پر کافی جیادہ ملیٹری آپریشن ہوئے 1966 میں بہت بڑا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد وہاں پر کافی لوگ مارے گئے تھے کافی ایسی جگہ ہی تھی جہاں گاؤں کے گاؤں سیدھے انہوں نے پاکستان آ رہی ہو انہوں نے مار دیئے تھے تو وہاں کے لوگوں کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے زرزوہ مارنے کا پاکستان فوجیوں کا اور اس میں یہ لوگ ابھی بلیم کر رہے ہیں انڈیا سے زیادہ ایران کو بلیم کر رہے ہیں کہ ایران سپورٹ کرتا ہے آپ کو بتا دو کہ ایران میں بھی بلوچستان کا آدھا بھاگ ہے آدھا بھاگ پاکستان میں اگر اوورال آپ بلوچستان کا میک دیکھیں گے پورا ہول بلوچستان ڈالیں گے اگر گوگل میپ پہ یا گوگل میپ نہیں سواری گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گا دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے پیش آل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں گے یا گا کمنٹ میں اپنے سوچے